موسیقی دنیا کرونا وائرس کے نرگے میں ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ گیارہ ہزار سات سو باندے ہو گئی متاثرہ افراد کی تعداد اکتیس لاکھے قریب پہنچ گئی امریکہ میں برنے والوں کی تعداد چپن ہزار آٹھ سو تین اٹلی میں چھبیس ہزار نو سو ستتر سپین میں تئیس ہزار پانچ سو اکیس فرانس میں تئیس ہزار دو سو تیرانوے برطانیہ میں اکیس ہزار بانوے بیلجیم میں سات ہزار دو سو سات ایران میں پانچ ہزار آٹھ سو چھ افراد جان لیوہ وائرس کا شکار ہو گئے امریکہ میں برنے والوں کی تعداد تین سو ایک تک پہنچ جائی چودہ ہزار اناسی افراد متاثر پنجاب میں سب سے زیادہ پانچ ہزار چھ سو چالیس کیسز ریپورٹ سن میں چار ہزار نو سو چپن خیور پختونخواہ میں ایک ہزار نو سو چوراسی بلوچستان میں آٹھ سو تریپن گلگت بلتستان میں تین سو بیس اسلام آباد میں دو سو ایک سر اور آزاد کشمیر میں کیسز کی تعداد پینسٹ ہو گئی گووینر سین کا بھی کرونا ٹیس مصبت آ گیا امران اسماعیل نے اپنے ٹویٹر اکان کے ذریعے بیماری کی تصدیق کی کہتے ہیں اللہ کریم کی مدد سے انشاءاللہ کرونا کے خلاف جنگ لڑوں گا وزیراعظم نے ہمیں زندگی میں ہر طرح کے مشکل حالات سے لڑنا سکھایا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ ہمیں جس کے لیے تیار کیا گیا یہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں میری اللہ سے دعا ہے کہ وہ مجھے اس وبا سے لڑنے کی طاقت عطا کرے وزیراعظم کی زیرہ صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس چینی بہران پر انکواری کمیشن کو مزید تین ہفتے کی محلت دینے کی منصوری دیتی گئی ایسی سی اجلاسوں میں کیے گئے فیصلوں کی بھی توسیق چھوٹے کاروباں کرنے والوں کے لیے پچھتر عرب روپے کے پیکش کی بھی توسیق کرتی گئی مالیاتی معاہدوں سے متعلق بیلز دو ہزار بیس پاک عرب ریفانڈری بورڈ اف گاریکٹرز کی تشکیل نو کی منصوری دیتی گئی وزیراعظم نے بیرون ملک مقین پاکستانیوں کا ڈیٹا مانگ لیا ہر ایک سمندر پار پاکستانی کا ڈیٹا اکھٹا کر کے پیش کریں امراند خان نے وزارت خارجہ کو خط لکھ دیا وزیراعظم کی سمندر پار پاکستانیوں کو ان کے گھروں پر فوری طور پر راشن پہنچانے کی ہدایت وزیراعظم کہتے ہیں سمندر پار پاکستانی ہمارا قیمتی اساسہ ہیں ان کو میڈیکل سمیت ہر سہولت پہنچائے جائے وزیراعظم کا خلاف زاویتان تاجیناتیوں پر نوٹس وفاقی کاوینہ کی منظوری کے بغیر تاجینات افسران کو فارغ کرنے کا فیصلہ وزیراعظم کی ہدایت پر پرنسپل سیکرٹری محمد عظم خان نے تمام وزارتوں کو خط لکھ دیا 18 اگز 2016 کے بعد وفاقی کاوینہ کی منظوری کے بغیر ہونے والی تاجیناتیوں کی تفصیلات طلب کر لی گئیں مراسلے کے ذریعے وزیراعظم کی منظوری سے تاجینات افسران کی لسپ بھی طلب کر لی گئی بے روزگاری سے بچاؤں کے لیے سنتی پیکج تیار سٹیٹ بینک نے بے روزگاری نہ کرنے والوں کے لیے سنتی پیکج تیار کیا سکیم کے تحت دفاتے، سکولز، کارخانے اور بینک سمیت ہر شعبہ فائدہ اٹھا سکے گا تنخواہوں کی مد میں ہر شعبے کو پچاس کروڑ روپے تک ریائیتی قرضیں مل سکیں گے حکام کے مطابق چھوٹے کاروباری حضرات کو پچاس لاکھ تک قرض مل سکے گا قرض کی واپسی میں چھے ماہ کی محلت بھی حاصل ہوگی نوے این ایف سی ایوارڈ کی آئینی مدت ختم وزارت خزانہ دسویں این ایف سی ایوارڈ کی منظوری کے لیے صدر مملکت کو نئی سمری ارسال کرے گی حکام کے مطابق نئے ایوارڈ میں قواہت کی تبدیلی بھی متوقع ہیں صوبوں پر اپنے مقصود مالی حصے سے دستبردار ہونے یا پھر اضافی افراجات کی ذمہ داری قبول کرنے کا دباؤ دسویں این ایف سی ایوارڈ کو رواہ ہفتے چاری ہونا تھا احساس امرجنسی پروگرام کی درخواست کے باباچود نادرہ سینٹرز نہ کھل سکے سانیا نشتر نے وزارت داکلہ سے نادرہ سینٹرز کھولنے کی درخواست کر رکھی ہیں سانیا نشتر کہتی ہیں امتادی رقم کی تقسیم کے دوران کئی سارفین کے انگوٹھوں کی شناک نہیں ہو رہی ترجمان نادرہ کے مطابق حکومت کی جانب سے ابھی تک دفاتے کھولنے کی کوئی ہدایت مسئول نہیں ہوئی کرونا وائرس میں کام کرنے والے ڈاکٹرز کے لیے اچھی خبر وفاقی دار الحکومت میں ڈاکٹرز کی پروموشن کے لیے اجلاس آج طلب سیکریٹری ہیلتھ اجلاس کی صدارت کریں گے اجلاس میں تمام اسپطالوں کے سربراہان جائنٹ سیکریٹری اور ٹیپٹی سیکریٹری شرکت کریں گے ڈاکٹرز کو گریڈ سترہ سے اٹھارہ اور گریڈ اٹھارہ سے انیس میں ترقی دینے پر غور ہوگا وفاقی کاوینہ میں ایک اور وزیر کا اضافہ شبلی فراس نے وفاقی وزیر اطلاعات کی حیثیت سے حلف اٹھا لیا ایوان صدر میں صدر عارف الوی نے سینیٹر شبلی فراس سے حلف دیا آسین باجفا معاون خصوصی برائے اطلاعات تاجنات معاون خصوصی اطلاعات فردوس آشک آوان کو عہد سے ہٹا دیا گیا سندھ میں چوبیس گھنٹے کے دوران کرونا سے مزید سات ہلاکتیں مرنے والوں کی تعداد باندے ہو گئی وزیر اعلی مراتلی شاہ کہتے ہیں صوبے میں پینتیس مریضوں کی حالت تشبیشناک اور تیرہ وینٹیڈیٹرز پر ہیں سندھ حکومت نے گسشتہ روز مزید نئے چار ہزار ایک سو بارہ ٹیسٹ کیے سنتیس مریض صحتیام ہونے سے کل صحتیام مریضوں کی تعداد نو سو ترے سٹھ ہو گئی ہے وزیر اعلیٰ پنجاب اسمان بزدار کا صوبے بھر میں زخیرہ اندوزوں اور ناجائز منافع خوروں کے خلاف بلا تفریق ٹریک ڈاؤن کا حکم کابینہ کمیٹی برائیر پرائیس کنٹرول کی ہدایات جاری کر دی گئی اسمان بزدار کہتے ہیں عوام کو مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء ضروریہ کی دستیابی میں گفلت برداشت نہیں کی جائے گی رمضان میں اشیاء ضروریہ زخیرہ کرنے والوں کے خلاف بلا انتیاز کاربائی کی جائے وزیر اطلاع پنجاب پیاز الحسن چوہان کہتے ہیں کوویتی وزرائی کانسل کی جانب سے بھارت میں مسلمانوں پر حملوں کی مضمت کا خیر مکتم کرتے ہیں بھارتی اسپطال مسلمان مریضوں کو کرونا پھیلانے کے الزام لگا کر داکل نہیں کر رہے بھارتی انتہا پسند میڈیا نے تبلیغی مرکز میں کرونا کیس پر بے انتہا شور مچایا آج سیکڑوں تبلیغی پلازمہ اتیہ کر رہے ہیں لیکن بھارتی میڈیا کو نظر نہیں آ رہا سکھر میں تاجروں کی دکانیں کھولنے کی کوشش کپڑا مارکیٹ سرافہ بازار اور شاہی بازار میں پولیس نے کھولی دکانیں بند کرواتی تاجروں کی جانب سے دکانیں نہ بند کرنے پر پولیس اہلکاروں کی منت سماجت پولیس کا کہنا ہے کہ حکومت نے جن دکانوں کو بند رہنے کے احکامات دیئے ہیں انہیں نہیں کھولنے تھے کہ خلاف فرصی کرنے والے دکانداروں کے خلاف سخت رویہ اکتیار کیا جائے گا سہی طرح سینل تحصل لگائیں سہی طرح ہاتھ دویں باہر کرونا وائرس آیا ہوا ہے بار بار ہاتھ دویں اور لوگوں کی فاصل کرلیے ماری فاصل کرلیے کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے کرونا سے درنا نہیں لڑنا ہے عالمی وبا کے خلاف جن میں کیپیٹل ٹی وی قوم ملک اور سلطنت کے ساتھ دنیا بھر میں کرونا وائرس سے بچنے اور پھیلاؤں کو روکنے کے لیے اپنے پیغام کی مقتصر ویڈیو بنائیں اور ہمیں بھیجیں کیپیٹل ٹی وی نشد کرے گا راولپنڈی کی ناصر کالونی میں پسند کی شادی کرنے پر نوبیاتہ جوڑے کو قتل کر دیا گیا مطلین کی شناک جنید اور ستھرا کے نام سے ہوئی نوبیاتہ جوڑے کو لڑکی کے گھر والوں نے دھوکے سے بلا کر قتل کیا مطلین کی لاشوں کو ڈسٹرک ہیڈکوارٹرز اسپتال راولپنڈی منتقل کر دیا گیا اور شیخ اپورا میں گھر کی چھت گرنے سے دو بچے جانبہر والدین اور دیگر تین بچے زخمی ہو گئے مانا والا میں گھر کی چھت گرنے سے سات افراد دب گئے ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر دبے افراد کو نکالا تو دو بچے دم توڑ چکے تھے ریسکیو اہلکاروں نے میاں بیوی اور تین زخمی بچوں کو اسپتال منتقل کر دیا حادثات جھت کے پرانے اور خستہ حال ہونے کی وجہ سے پیش آیا